ہی فرنڈز السلام علیکم ریسپکٹرز میں آج مازے داس سنیکس بن رہے ہیں ان کوفتوں کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے فیو انگریڈینٹس کے ساتھ آپ ان کو بنا سکتے ہیں اور جھڑ پر سے بنیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایک بول لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک کیما لینا ہے چکن کا چکن کا کیما میں نے لیا ہے 300 گرام اور ویسے بتاؤں تو ایک پاو کیما ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سپائسیز ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے کٹی بھی لال میر چاہی گی مکچ بھی اپ اس کے اندر مرچ بھی آپ اس کے اندر یوں کہتے ہیں کے بارے ہیں دھنیا پاوڈر پ اور دھنیا ایٹھر گھر آپ نے خوبقدہ پرشکٹی ویں liesی اس کے ساتھ کے اندر udفتہ ہی چھوٹا چائے کا چمچہ ٹھویکش کیا ہے اس کے ساتھ جنجر HAS وبیسٹ1 اس کے ساتھ چلا گیا اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے پیاز اچھا پیاز جو ہے ایک چھوٹا درمیانے سائز کا پیاز گیا تھا اس کو فائنلی آپ نے جب وہ گریٹ کر لینا ہے اور یا اس کو جائے بلنڈر میں جال ڈال کے اس کو جی اچھے سی بلنڈ کر لیجئے گا اس کا جو ہے وہ آپ نے شامل کرنا ہے ساتھ میں آپ نے پارسلی شامل کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہ فریش کورینڈر یوز کر سکتے ہیں چاپٹ کر کے آپ جو ہے وہ دھنیا یا پارسلی دونوں میں ایک چیز جو ہے اس کے اندر یوز کر لیجئے گا اس کے بعد سارے کو سپائسز کو اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے چکن کے ساتھ چکن کے ساتھ اچھے سی اس کو مکس کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر اور کوئی سپائسز نہیں جائیں گے جو بھر بھر کے ہم ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس سمپل سے انگریجنٹس کے ساتھ یہ بنیں گے اس کے بعد اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں وان منتھ کے لیے ٹو منتھ کے لیے بلکل خراب نہیں ہوں گا کیونکہ اس کے اندر جو انگریجنٹس کی ہیں اس کے اندر لیکن اگر پیاس کے پانی کو اگر پہلے سکویز کر لیں گے یعنی پیاس کو اس کا پانی نکال لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر آپ لمبے ٹائم کے لیے فریز کر سکتے ہیں لازم میں اس کے اندر وان ٹو اسپون آلیو آئل کا استعمال کیا ہے زیتون کا تیل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ normal جو کوکنگ آئل گھر میں جو آتا ہے تیل وہ یوز کر سکتے ہیں تیل سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اندر تک جوسی ہوگا اور یہ ڈرائے نہیں ہوں گے سو آپ نے اس کے اندر ضرور ایڈ کرنا ہے کوکنگ آئل ہو یا آلیو آئل ہو آپ نے دونوں میں اس کے اندر یوز کرنا ہے وان ٹو اسپون بھر کر اس کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اسے ریسپی رکھ لیں گے تقریبا 30 منٹس کے لیے اس میں نے جو ہے کور کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سی سی سیٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے میں نے کہہ کیا ایک ساوس ریڈی کی میں نے سب سے پہلے مائنیز لی دو ٹیبل سپون اس کے ساتھ کیچپ لیا دو ٹیبل سپون دونوں چیزوں کی مقدار سیم رہے گی کیچپ اور ساتھ مائنیز دو دو چمچ لیے ٹھیک ہے کھانے کے اس کے ساتھ لیمون جوس جو gus ر Less mellan چھوڑی سوچ جو ہے تاکہ پاؤڑر بھی use کر سکتے ہیں سا پاپریہ پاورڈر میں چھوڑے میں یوں کر سکتے ہیں جو یوں کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کے دو در ایج گیا میں نے تھوڑا سا جی اب بلیک پیپر ٹھیک ہے تو آپ نے بلیک پیپر جو ہے گرانڈڈ کرس کتے ہیں تو میں نے اس کے در کالی مچ کا پاؤڑر بھی مان ٹی سپون اس کے در یوں کرسکتے ہیں اچھے سکو mix کر کے یہ آپ نے ساوس ڈیڈی کا لیا لینی ہے جو ان کے ساتھ آپ سرف کریں گے اچھا جی اب آپ نے 30 منٹ کے بعد ان کو بنانا سٹارٹ کرنا ہے اس کو کس طرح سے شیپ دینی ہے اب آپ کو بتاتی ہوں پہلے آپ نے اس کی راؤنڈ بال بنانی ہے ٹھیک ہے بال بنانے کے بعد اس طرح سے آپ نے فلیٹ کرنا ہے اور انگلیوں کے مدر سے پریس کرنا ہے تاکہ انگلیوں کی شیپ اس کے اندر جائے یعنی اس طرح سے مارک اوپر رہ جائیں انگلیوں کے تو آپ نے اس سے سٹ کر لینا اور بیک سائٹ سگنے مارک اوپر رہے اچھےاد سگنے موٹھیں اس طرح سے Como میں دول کی خوکنگ مریفہ ہیں۔ لوو ڈو میڈیم فلم پر فرائے کریں گے۔ اور ککنگ ٹائم ثادرہ آپ مناٹس کا زیادہ کو زیادہ فائیر کیلے ہو دیا۔ اوور ککنگ نہیں کرنا، جووسی ہونے چاہئے۔ جووسی ہونے کے لئے آپ کو زیادہ اور ککنگ اور ککنگ رہا ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ اور ککنگ کر нажب نمائے ، اگر کک کر دیں گے جہ کیا دیر ہو جائیں گے۔ ضائع کب احترال کر آگے گا۔ لیکن ایک دم سخت ہو جائیں گے تو اس سخت ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو اسے زیادہ اوورگوک نہیں کرنا ہے اگر آپ اسے ہائی فلیم پر کوک کریں گے تو اوپر سے کوک ہو جائیں گے لیکن اندر سے ہی وہ اچھا رہ جائے گا سو آپ نے اس طرح سے اسے میں دے سکتے ہیں اس طرح کا کلر جب آجائے لائٹ گولڈن کلر آجائے دونوں طرف سے اس کو اچھے سے جب کوک کر لینا ہے سو اسے نکال لیجئے گا زیادہ کچھ پہلے ڈال دی تھے کچھ بات میں ڈالے ہیں تو آپ جو اس طرح سے دیکھتے جائیں گے جب بلکل اچھے سے ہو جائیں گے سارے کے سارے تو اس کو نکال لیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ جو اسے ڈیفرنٹ شیپس دے سکتے ہیں کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں اور یہ دے سکتے ہیں جو جو ہو رہے تھے وہ میں ان کو نکال لوں گی ان کو باقی اس طرح سے اسی طرح سے سارے بھی نکال لیا جائے گا اس طرح سے جی سارے کے سارے ریڈی کر لیے تو آپ نے سوس کے ساتھ اسے سرف کرنا ہے ساتھ میں جو ہے وہ آپ نے گرلڈ کیوی یا آپ نے جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی جو بیک کیوی جو ویڈیس ہیں اس کے ساتھ سرف کیجئے گا تو غیر ضروری نہیں کہ آپ اسے بریک فاسٹ یا ٹی ٹائم میں سرف کریں آپ اسے دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا یہ تنی جوسی ہے ٹینڈرڈ ہے میں بھی آپ کو اس کو ایک توڑ کے دکھاؤں گی یہ اندر تک جوسی ہے اگر آپ اسے اوورکوک نہیں کریں گے تو یہ کبھی بھی اس طرح سے سخت نہیں ہوں گی جسا کہ نورملی ہو جاتے ہیں لوگ کے تو آپ یہ دے سکتے ہیں ایزلی ٹوٹ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دے سکتے ہیں اندر تک جو ہے وہ اچھے سے پرفیکٹلی جو ہے وہ ڈن ہو چکے ہیں گل چکے ہیں تو اگر آپ نے اسی طرح سے بنائیں گے اسی طرح کو فولو کریں گے تو آپ کی مزدہ آس ہے اسی طرح سے یہ کوفتے ریڈی ہوں گے آپ اگر اس سوس کو ریڈی نہیں کرتے ہیں اگر جو میں نے اس کے ساتھ سرف کی ہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کوئی سوس جو آپ گھر میں اس کے ساتھ بھی آپ سرف کر سکتے ہیں گرین چٹنگ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ کمبینیشن ساتھ میں ہیں ویڈیز کو ضرور گریل کیجئے گا بہت اچھا لگے گا ان کا کمبینیشن تو یہ مزدہ دار سے سنیکس کیسے لگے آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے ریسپکری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ روزانہ کی جو ویڈیو آتی ہے اس کی نوٹفکیشن ملے مزے مزے کہ آپ بھی کھانے ٹرائے کر سکیں مجھ سے زیادہ اچھے بنا سکیں تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا خیار رکھنا ہے ٹل دین نیکس ویڈیو ٹیک کیئر